آر فروری کا دن جم نینی تل ہائی کوٹ کے آدیس پر حلدوانی کے بن پھول برا چھتر میں اوے طریقے سے بنائے گے مدرسہ اور نماز اسطل کو ہٹانے کا آدیس جاری ہوتا ہے بلڈوزر دورہ جب مدرسہ کو گرائے جاتا ہے تو سب سے پہلے اسطانی لوگوں کی جھڑب پولیس والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے اور دس پیس منٹ کی جھڑب کے بعد یہ لوگ پرشاسن پر پتھر باجی کرنا شروع کر دیتے ہیں جن میں کچھ پولیس والوں کے ساتھ ساتھ پترکار اور ادھیکاری گھائل ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ بن پھول پورا تھانے کو چاروں طرف سے گھیل لیتے ہیں اور اس کے بعد تھانے کو جلا دیتے ہیں یہ دنگائی یہ بھی نہیں سوستے ہیں کہ تھانے کے اندر کتنے پولیس کرمی بیٹھے ہیں یہ بس سب کچھ جلا دیتے ہیں اور حالات اس طریقے سے بگڑ جاتی ہیں کہ بھیڑ کے دوارہ پرشاسن کی گاڑیوں پر آگ لگا دی جاتی ہے اور آس پاس کی جتنی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں ان پر بھی آگ لگائی دی جاتی ہے یہ دنگائی اتنے زیادہ پتھر باجی کرتے ہیں جس سے کئی پولیس کرمی گھائل ہو جاتے ہیں پولیس کے دوارہ ہوای فائرنگ بھی کی جاتی ہے اور آسو کیس کے گولی بھی چھوڑے جاتے ہیں لیکن بھیر تب بھی نہیں مانتی ہے تو پولیس کے دوارہ جبرن لاتھی چارج کیا جاتا ہے لیکن کچھ اراج اتطوت ٹاسپوروار میں بھی آگ لگا دیتے ہیں جس سے کئی گھنٹوں تب بجھلی چلے جاتی ہے یہ دنگائی اتنے زیادہ اگر ہو جاتے ہیں کہ پولیس والوں کو جبرن یہاں سے بھاگ کر ہندو محلے میں جانا پڑتا ہے اور یہ پولیس کرمی مسلمانوں سے جان بچانے کے لیے ہندوہوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں ریپورٹ کے مطابق چار دن پہلے بھی حلدوانی نگر نگم نے مدرسے اور نماز اسطل کو عطی کرمر سے ہٹانے کی کوشش بھی کی تھی لیکن لوگوں کے ویرود کے بعد فیصلے کو واپس لے لیا تھا اور دونوں عبارتوں کو سیل کر دیا تھا لیکن لوگ یہاں پھر بھی نماز ادا کر رہے تھے جو کی غلط تھا کیونکہ یہ نماز اسطل اور مدرسہ سرکاری جمین پر اویت طریقے سے بنائے گیا تھا جہاں انہوں نے سرکاری جمین کو کبجہ کر لیا تھا بنبھولپورا اسی جگہ پر آتا ہے جہاں مشلین سبیداؤں نے ریلویے کی جمین پر اپنے گھروں کا نرمان کر دیا تھا سی ام دھامی نے ساپ کہہ دیا ہے کہ یا دی سرکاری کام پر کوئی بھی دنگائی دکھے تو دیکھتے ہی گولی مار دینا کیونکہ کل انہی لوگوں کے وجہ سے تین سو سے زیادہ لوگ غائل ہو چکے ہیں اور دو لوگوں کی موت کی پشٹی بھی کی جا چکی ہے آدھے بنبھولپورا کو انہی دنگائیوں نے جلا دیا ہے اس ہڑکمپ سے کماؤ ویسویت دھیلے کی پرکشائے بھی استقید کر دی گئی ہے اور ہلدوانی میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اس تحتی سامانے ہونے پر ہی آگامی پرکشائوں کو لے کر جلدی ہی آدھیج جیا جائے گا ہلدوانی سے شٹے اتمسنگر میں بھی دھارہ ایک سو چوالیس لاکو ہے وہیں ہلدوانی کے سارے پیٹرپنپ بند کر دی گئے ہیں نینی دال ڈی ایم وندانہ سنگھ نے کہا ہے کہ جو جو دوشیوں کی ویڈیو ریکارڈٹ ہے ان کو بکسا نہیں جائے گا اور جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی انہی دنگائیوں سے کی جائے گی ہلدوانی میں انٹرنٹ سیوہ کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور صرف صبح کے آٹھ بجے جانے والی روڈویس سیوہ کو ہی جانے کی انمتی ملی ہے باقی انہی جیلوں سے آنے والی روڈویس کو ہلدوانی سے تیس کلومیٹر پہلے ہی روک دیا گیا ہے